ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں ایڈلٹ ہیں دونوں آپس میں اپنی مرضی سے متاہ کر لیتے ہیں اور ایک ریلیشنشپ میں آ جاتے ہیں نہ لڑکی کے باپ کو پتا نہ لڑکے کے باپ کو پتا یہی بات نکاہ پہ بھی لگائے نا نہیں نہیں میرا سوال مکمل ہو جائے تو وہ دونوں جاگتے ہیں اور اکٹھے رانے شروع کر دیتے ہیں تو اس کو آپ زنا نہیں سمجھتے تو زنا کیا ہے پھر دیکھو اگر تو ایک لڑکی اور لڑکا جو ہے وہ یہ کنونسٹ ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے شادی کریں گے اور ہم حالت نکاہ میں یا متاہ میں ہیں یا مسیار میں ہیں تینوں میں سے کسی حالت میں بھی ہیں تو آپ اس کو زنا کا فتحہ کیوں لگائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں بالک ہوں اور وہ آپس میں اپنی مرضی سے ایک ریلیشنشپ میں آ جائیں نہ لڑکی کے باپ کو بتا ہو اور نہ ہی لڑکے کے باپ کو وہ دونوں ایک ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اگر اس کو زنا نہیں کہیں گے تو پھر زنا کیا ہے ناظرین یہ وہ سوال ہے جو سید بلال قطب سے کیا گیا اور انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ ہم نے آپ کو سنا دیا لیکن علماء کرام کی رائے بلال قطب سے بالکل مختلف ہے اسلام کے مطابق تو اس چیز کی سختی سے ممانعت کی گئی حضرت صبرہ بن مابد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا اے لوگو میں نے تم کو عورتوں سے مطا کرنے کی اجازت دی تھی اور اللہ نے اس کو قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا تو جس کے پاس مطا کرنے والیوں میں سے کوئی عورت ہو وہ اسے کو چھوڑ دے اور جو کچھ مال ان کو دیا ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لے علماء کرام کے مطابق تو اصل اسلام یہ ہے کہ جو آدیث میں بیان کیا گیا وہ نہیں جو چور دروازے آج کل کے موڈرن اور ممی ڈیڈی علماء نے دے رکھے ہیں قرآن پاک میں جنسی تعلق کے صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ نکاح ہے اس کے علاوہ ہر قسم کے جنسی تعلق کو حرام قرار دیا گیا اگر ایسا کرنا کسی طرح سے بھی جائز ہے تو پھر صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں کوئی ایسی مثال کیوں نہیں ملتی کیونکہ صحابہ سے زیادہ تو دین پر چلنے والا کوئی اور نہیں یہ صرف چند ایک مولوی ہیں جو جنسی طور پر شہوت کی انتہائی حدوں کو پہنچ چکے وہی اس متاج ایسی حرام چیز کی ترغیب دیتے ہیں اور اپنی لذت پوری کرنے کے لیے وہ عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں تاکہ اپنے اس گندے فیل کا جواز پیدا کر سکے مگر حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو پڑھے لکھے کہلانے کے شوقین ہیں مگر ساتھی ایسے عجیب سے دلائل دے کر ایک حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو منع کر دیا گیا جیسے یہ بلال کتب ہیں بلال کتب سے سوال کیا گیا کہ لاہور کی ہرامنڈی میں کچھ لوگوں نے اپنے مسلک تبدیل کرا لیے ہیں اور ایسا ان لوگوں نے اس لیے کیا تاکہ اگر وہ زناکاری کرتے پکڑے بھی جائیں تو کہہ دیں کہ ہمارا مسلک ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے مطاق کو حلال کیا گیا ہے اور ہم اپنے ہی مسلک پر عمل کر رہے ہیں حالانکہ یہ لوگ صرف جن سے خواہش کو پورا کرتے ہیں اس پر بلال کتب نے یہ دلیل پیش کی کہ قانون کا غلط استعمال اور چیز ہے مگر وہ قانون غلط نہیں ہے اگر لڑکا اور لڑکی رضا مند ہیں تو اصول کے مطابق وہ مطاق کر سکتے ہیں نکاح کے طور پر وہ مطاق قبول کرنا چاہیے ایک جزیرے پر ایک لڑکا اور لڑکی ہیں ان کو نکاح کرنا چاہیے مطاق کرنا چاہیے یا پھر صرف زناکاری کرتے رہیں ان کے پاس اگر گواہ نہیں تو وہ کیا کریں گے صورتحال آئے گی کہ آپ نے اس کو ڈیکلیئر کرنا ہے کہ نہیں اب مجھے امانداری سے بتائیں ایک آئیلینڈ ہے وہاں پہ ایک لڑکا اور لڑکی موجود ہیں کوئی گواہ نہیں ہے دونوں جوان ہیں اب ان کو نکاح کرنا چاہیے مطاق کرنا چاہیے کہ مسیار کرنا چاہیے اب آپ کہیں گے کہ یہ تو سینیریو پیش ہو ہی نہیں سکتا یہ ایکزیمپل ہے نا یہ ہو گیا اب بتائیں ان کے لیے اپرچونٹی اور آپشن کیا وہ گواہ نہیں لاسکتے میں کہہ رہا ہوں کہ سیکس اور بھوک دونوں انسان کی بنیادی جبلتی ہیں یہ ہر سائیکالوجی اور ہر سائیکائٹری ایکسپٹ کرتی ہے اس بات کو انسان کی ساری نفسیات اب بلال کتب تو خود ساکتا سکولر ہیں جو ٹی وی اسلامی شو کر کے ایک سکولر کا درجہ خود کو دے چکے مگر اصل علماء کرام جو فیل میں جا کر دین کے خدمت کرتے ہیں ان کی رائے جانیں کہ وہ کیا کہتے ہیں سوالے سے جب ڈاکٹر زاکر نائک سے پوچھا گیا کہ متاجائز ہے یا نہیں تو انہوں نے اس پر واضح جواب دیا اور کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے شروع میں متاجائز تھا لوگ کرتے بھی تھے مگر تب تو شراب نوشی بھی کی جاتی تھی جس کے بعد میں حرام قرار دیا گیا اگر کوئی یہ دلیل دے کر صحابہ کرام بھی شراب نوشی کرتے تھے تو یہ بے وقوفانہ بات ہوگی قرآن پاک میں ہدایات دیے جانے کے بعد تو ایسا نہیں تھا کہ کوئی بھی صحابی شراب پیتا ہو ساتھ ہجری میں تبوک کی جنگ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متاجہ کو حرام قرار دے دیا اب جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا تو اس کی کوئی گنجائشی نہیں کہ ایسا کوئی عمل کیا جائے ناظرین صرف ڈاکٹر زاکر نائکی نہیں بلکہ سعودی عالم دین آسم اللہ حکیم نے بھی متاہ کو حرام کہا ان کا کہنا ہے کہ متاہ ایک مخصوص مدت کے لیے حلال کیا گیا تھا مگر بعد میں ساتھنی ہجری میں خیبر کی جنگ کے قریب قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا اس کو حلال کرنے کی اجازت کو ختم کر دیا گیا اور یہ حرام کام قرار دیا گیا نکاح کا مقصد زندگی کو ایک ڈگر پر لانا ہے دین کے قریب ہونا ہے اپنی نسل بڑھانا ہے طلاق کے صورت میں میاں یا بیوی کے بعد دوبارہ شادی کا حق بھی ہوتا ہے مگر متاہ ہو تو اس میں کیا ہوگا نہ ہی اس عورت کو کوئی عزت ملے گی نہ احترام ملے گا نہ اس کو حق مہر ملے گا نہ ہی اس کے بچے ہوں گے کچھ رکم کے عوض اگر کوئی کسی کو بدکاری پر آمادہ کرتا ہے تو زناکاری کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جیسی زنا ختم ہوا ساتھی متاہ بھی ختم ہو گیا اس کی بھلا کوئی منطق بنتی ہے آج کل اس کو زناکاری کی ایک اور قسم کہا جاتا ہے عزت اور غیرت بیج دیتی ہے ایسے ہی ایک اور سعودی عالم نے بھی متاہ کو حرام قرار دیا انہوں نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایسے نکاح کو حرام قرار دیا ہے یہ متاہ تھا آدیث کی کتابوں میں کئی جگہوں پر لکھا ہے کہ متاہ حرام ہے شراب نوشی کی طرح متاہ کو بھی مرحلہ بار ختم کیا گیا اور خیبر کا موقع تھا جب متاہ کو مکمل طور پر حرام قرار دیا گیا اور اس موقع پر بھی گدے کا گوشت کھانا حرام قرار دیا گیا اس سے کب لوگ گدے کا گوشت کھا لیتے تھے مگر خیبر کے موقع پر اس کو بھی حرام قرار دیا گیا آج کل کوئی گدے کا گوشت تو نہیں کھاتا مگر متاہ آج بھی لوگ کرتے ہیں ناظرین اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے حرمت کو جاننا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک سے رجوع کرنا چاہیے جس میں متاہ کی بجائے نکاح کی ترغیب دی گئی قرآن پاک میں تو ہر قسم کی ایسی حرکت سے ممانعت کی گئی جس سے کسی بھی برائی کو تقویت ملے قرآن پاک میں نکاح کی ترغیب کی گئی تاکہ کسی بھی بے حیائی سے بچا جا سکے سورہ نسا میر شاہ دیواری تعالیٰ ہے کہ جو عورتیں تم کو پسند ہیں ان میں سے نکاح کرو دو دو تین تین سے اور چار چار سے اور اگر تمہیں یہ خدشہ ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک نکاح کرو جب اللہ تعالیٰ نے نکاح کی فصیلت بیان کر دی تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس سے مو موڑ کر کچھ منٹ کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں کا نکاح کرنے والے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کرے اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے اور اگر آپ نے ہمارے چینل دین دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی کر لیجئے تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ